رہتانگ میں جہاں آج اٹل ٹرنل کا افتتا کیا اس کے بعد ہی ایک تقریب منقد ہوئی جہاں انہوں نے کہا کہ یہ جو لداک اور ہیماچل کے بیچ ایک لائف لائن جو ٹرنل بنی ہوئی ہے یہ لائف لائن ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ اٹل بہاری واجب پائی اور ہیماچل پردیش کے عوام کا یہ جو خواب سالو پرانا خواب تھا وہ آج پورا ہوا آپ کو یاد دلا دیں کہ آج اٹل ٹرنل جو رہتانگ میں واقع ہے رہتانگ اس کا افتتا کیا اور اس کے خمرہ آج وزیر دفاع راجنات سنگھ چیف آف ڈیفین سٹاپ جنرل بپن راوت اور ہیماچل پردیش کے وزیر آلہ اور دیگر افسران بھی موجود رہے یاد رہے کہ اٹل ٹرنل جو دنیا میں بلند پہاڑی علاقے میں سب سے طویل سرونگ ہے نو شہریہ دو کلومیٹر طویل ٹرنل پر تقریباً تین ہزار دو سو کرو روپے کی لاغت سے اس کو تعمیر کیا گیا ہے اٹل ٹرنل دس ہزار فٹ کی بلندی پر بنائے گئے اور اس سے پورے سال موٹر غاڑیوں کی عام درفت میں سہولیت ہوگی اس کے کھل جانے سے منالی اور لحق کے درمیان فاصلات شالیس کلومیٹر کم ہو جائے گا جبکہ وقت بھی تقریباً پانچ گھنٹے کم لگے گئے اس ٹرنل کے حوالے سے جہاں آج وزیراعظم نرندر موڈی نے اس ٹرنل کا افتتہ کیا انہوں نے اس حوالے سے ایک تقریبی وہاں پر منقد ہوئی جو ذرا انہوں نے کہا کہ لے اور منالی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اٹل ویہاری واجبائی اور ہماشر الفردیش کی عوام کا جو برسو پرانا خواب تھا اس کو پورا کیا گیا اب آت ہمشی پورا شپیاں کی کریں گے ہمشی پورا شپیاں فرضی انکاؤنٹر کے حوالے سے جہاں رادھولی محلقین کی لاشوں کو آج اہل خانہ کی سپرد کر دی گئی ہے قانونی کاروائی مکمل ہونے کے بعد لاش لواقین کے خوالے کی گئی ہیں اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد راجوری پہنچیں گی ستھر دنوں سے زیادہ وقت کے بعد راجوری کے تین مزدوروں کی لاشوں کو آج بارہ ملا کے گھنٹ بلا بارہ ملا سے وہاں پر قبر کشائی کے بعد انہیں لواقین کے خوالے کیا گیا ہیں زلہ ترکیہ تھی کمیشنر بارہ ملا اور دیگر جو افترانے ان کی حاضری میں وہاں پر ان لاشوں کو قبر کشائی کے بعد نکال کر انہیں لواقین کے حوالے کیا گیا ہیں بارہ ملا کے گھنٹ بلا علاقے سے جہاں قبر کشائی کے بعد تینوں نوجوانوں جو اٹھارہ جولائی دوہزار بیس امشی پورا شپین فرضی انکاؤنٹر میں انہیں خلا کیا گیا تھا اس کے بعد ہی انہیں آج جو ہے لواقین کے حوالے کیا گیا مزید تفصیلات کے لئے اس خبر پر مزید بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ راجوری سے جڑ چکے جمشید ملک جمشید اس حوالے سے آج جو ہے راجوری کے تین نوجوانوں کو آج لواقین کے حوالے کیا گیا کس طرح کا ماہول راجوری کے اندر اور کہاں اس وقت پر پہنچ گئے جہاں آج راجوری کی طرف روانہ ہوئے ہیں جمشید آپ تک میری آواز پہنچتا رہی ہے آپ کو یاد لیں کہ اٹھارہ جولائی دوہزار بیس کو ہمشی پورا شپین میں ایک انکاؤنٹر کے دوران راجوری کے تین نوجوانوں کو خلا کیا گیا تھا جڑپ کے دوران جس کے بعد آج ان کی قبر کو شائع کے بعد ان کی لاشوں کو لواقین کے حوالے کیا گیا جہاں لواقین نے انتظامیہ سے یہ اپیل کی تھی مطالبہ کیات کیا ہے کہ ان کی لاشوں کو نوجوانوں کی لاشوں کو ان کے حوالے کیا گیا آج بازابتہ طور پر جو ہے ذلہ انتظامیہ کے نگرانی کے تحت آج انہیں لواقین کے حوالے کیا گیا مزید افصیلات کے لئے راجوری جمشید ملک جمشید اس حوالے سے کیا خوشتازہ اپ ڈیٹ ہے آج جو راجوری کے تین نوجوانوں کی لاشوں کو لواکین کے حوالے کیا گیا جمشیر آپ تک میری آواز پہنچتا رہی ہے جمشیر آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے آج نوجوان تین نوجوانوں کو لواکین کے حوالے کیا گیا کیا وہ اس وقت گھر پہنچے ہیں کتنی دیر میں وہ گھر پہنچیں گے یہ بہتر دن کے بعد آج ان کے ڈیڈ باڈیاں جو ہیں کبر سے پیچھائی کی گئی اور کبر سے ڈیڈ باڈیاں نکالی ہیں تینوں نوجوانوں کی اور صبح پانچ بجے ان کی ڈیڈ باڈیاں پارا مولا ڈیسٹرک سے کبرستان سے نکالی گئی ہیں اور اس وقت یہ لوگ شوپیاں کراس کرتک ہیں تقریب تین یہ چار گھنٹے کے بعد یہ لوگ راجوری تک پہنچیں گے جہاں ان کی آگے رسمات پوری کی جائیں گی کیونکہ اس معاملے کو لے کے میڈیا میں بھی کافی گرم رہا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اس فیملی سے ہماری بات ہوئی تھی تو ان کی طرف سے یہ ضرور مانگ کی گئی تھی کہ ان کے بچوں کی ڈیڈ باڈیاں ان کو واپس دی جائیں کیونکہ یہ تینوں کے تینوں میں ملٹیٹ رہی بلکہ مزدوری کے لیے کشمیر گئے ہوئے تھے جن کو وہاں ایک فرضی انکونٹر میں مار دیا گیا اور آج ان کی ڈیڈ باڈیاں ان کے گھر والوں کو دوبارہ سو دی گیاں مگر صبح پانچ بجے ان کی ڈیڈ باڈیاں بارہ مولا ڈیسٹرک میں ان نکالی گئی ہیں اور ان کے اہلے کھانا کو دی گئی ہیں اور جو اس وقت راجوری کے لیے نکل چکے ہیں لگ باگ تین سے چار گھنٹے کے بعد یہ راجوری پہنچ پائیں گے جی چلیے بہت بہت شکریہ جمشید ملک آپ کا یہ تھے راجوری سے جمشید ملک جو تین یا چار گھنٹے کے بعد جو ہے جو تین نوجوانوں کی لاشک ہو جا جلواکین کے حوالے کیا گیا ہے وہ شپین کے راجوری کی اور روانہ ہوئے اور تقریباً مانا جاتا ہے کہ تین یا چار گھنٹوں کے بعد ہی وہ اپنے آبائی علاقہ پہنچ جائیں گے جس کے بعد ہی انہیں وہاں پر جو ہے سپرد لہت کیا جائے گا بھارتی ایجنتہ پارٹی کے سوشل میڈیا انچارج پنکا ملک ریحاش گاوا کا ویرناگ میں ناملوم افراد نے دوران شب ان کے غر میں داخل ہوئے اور ان پر وہاں پر گولیاں چلا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ دوران شب ناملوم بندوق بردار بھاجپا کے آئی ٹی سیل انچارج پنکا ملک کے ریحاش گاوا کا ویرناگ میں داخل ہونے کے بعد وہاں پر گولیاں چلائے تھا ہم وہ غر میں موجود نہیں تھے جبکہ ذرائقہ کہنا ہے کہ ان کے والدین صرف غر میں موجود تھے تھا ہم اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے بی جے پی آئی ٹی سیل کے انچارج ویرناگ پنکا ملک کے ریحاش گاوا کا ویرناگ میں ناملوم بندوق بردار ان کے غر میں داخل ہوئے جہاں پر انہوں نے گولیاں چلائے تھا ہم پنکا ملک جو ہے اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے ہم اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے بارتی جنتہ پارٹی کے سوشل میڈیا انچارج پنکا ملک کی ریحاش گاوا کا ویرناگ میں ناملوم بندوق بردار ان کے غر میں داخل ہوئے جہاں پر انہوں ہوئے ہیں وہاں پر گولیاں چلائی اور تور فورٹ کے حوالے سے بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں تام اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے ویرناگ علاقے میں دوران شب بی جے پی کے آئی ٹی سیل انچارج پنکا ملک کے غر کے اندر ناملوم افراد بندوق بردار داخل ہوئے جہاں پر گولیاں چلائی تھا ہم اس میں کسی کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوا ہے مزید افصیلات کے لیے سیدھا نتناب چلتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ جو ٹھیک ہیں فیدہ حسین فیدہ کیا کچھ تازہ آپ ڈیٹ ہیں اس حوالے سے کتنے بجے یہ واقعہ پیش آیا اور اس وقت کی تازہ سورجحال کس طرح کی ہے جنوبی کرشمیر کے جن کو پنکا ملک کے نام سے جانا جاتا ہے اور بتائے گی جاتا کہ اطلاعات کے دوران جو ہے نامانو بندوق بردار انہیں ان کے گھر پر جو ہے وہ بولیاں چلائی حالانکہ یہ بتایا گیا کہ جو پنکا ملک ہے وہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھے وہ کسی اور جگہ اپنے ساتھ وہ لے گئے اور اس اس کو لے کر بھی وہاں پر انہوں نے ایک معاملہ جو ہے وہ درج کیا ہے مزید تحقیقات جو ہے وہ شروع کی بھی ہے اس وقت ان کے گھر میں کون موجود تھے کیا ان کے ساتھ بات ہوئی ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس حوالے سے دیکھیں ابھی ہماری فون پر جو پنکا ملک ہے جو کہ آئی ٹی انچارج آئی ٹی انچارج چنوبی کشمیر کے بارتے ہیں جنتہ پاٹے کے ان کے ساتھ جب ہماری فون پر بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس بات کی تزدیق کی ہے کہ ان کے گھر پہ نامعلوم بندوق برداروں نے گولیاں چلائی اندازون گولیاں چلائی حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ میں گھر میں موجود نہیں تھا میں کسی اور جگہ پہ تھا اور ان نے یہ بھی کہا کہ جب میں نے پولیس کے ساتھ بات کی تو پولیس نے مجھے یقین دہانی دلائی کہ اس معاملے میں جو بھی لوگ ہوگے جو بھی ملوث ہوگے ان کو جل سے جل پگڑا جائے گا اور ان کو سامنے لائے جائے گا لیکن یہاں پر یہی میں بتاتا ہوں آپ شکریہ بہت بہت شکریہ فیدہ حسین آپ کا یہ تھی آنتناک سے فیدہ حسین جو بات کرے تھے جانبارتے جنتہ پارٹی کے ساؤتھ کشمیر کے آئی ٹی انچارج جو ہے پنکا ملک کے نام سے انہیں جانا جاتا ان کے غر میں ناملوم بندو کو بردار جو ہے ان کی جانب سے وہاں پر گولیاں چلائے گئی ہیں تاہم اس حوالے سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا جبکہ سلسلے میں پولیس نے جو ہے ایک کیس درشکر کی تحقیقات شروع کی ہے شمالی کشمیر کے ہانزی وارا پٹن میں فورسز کی ایک غشتی پارٹی کو مشتبہ شائع ملے جس کے بعد بم ڈسپوزل سکارڈ کو طلب کیا گیا ہے زرائقہ کہنا ہے کہ ہانزی وارا کے قریب ایک پول کے نیچے فورسز کے غشتی پارٹی کو ایک مشتبہ شائع ملے جس کے بعد بم ڈسپوزل سکارڈ کو طلب کیا گیا ہے مزید تفصیلات دے رہے ہیں ہانزی وارا پٹن سے راہی نصار بلکل نارف تشمیر کے پٹن علاقے میں یہاں پہ ہانزی وارا کے نزدیک ایک پول میں اس وقت سکرٹی فورس کو یہاں پہ کچھ شک یہاں پہ شائع برامد ہوئی ہے تو اس وقت بلکل یہاں پہ انتظار ہے کہ یہاں پہ بم ڈسپوزل سکارڈ کب آئے گا اور شائع کو یہاں پہ ضائع کرے گا تو بعد میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ شریک کیا یہاں پہ تھا ابھی تو یہ کہنا ناممکن ہے راہی نصار گلستان نیوز پٹن جی ام سی جمعوں کے حوالے سے ایک بار پھر جو ہے سوال اٹھ رہے ہیں جی ام سی جمعوں پھر سوالوں کے گیرے میں ہیں وینٹیلیٹر ہونے کے باوجود بھی نہیں ہو رہے ہیں استعمال نئے تینتیس وینٹیلیٹر لگانے کا دعوے جو سرکار نے کی انتظام ان کے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں تام ہائی پریشر آکسیجن سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے بھی وینٹیلیٹر جو ہے بیکار پڑے ہوئے ہیں مزید افصیلات کے لیے آئے سنتے ہیں کیا کچھ کہتے ہیں لوگ اس حوالے سے سنتے ہیں سانس لینے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی انفیکشن تھی شاتی میں انفیکشن تھی ٹھیک ہے ہم صبح ہوسپیٹل لگے گئے دس سڑ دس بجے پچی پورچی بنوائی بس ڈاکٹروں کے پیچھے پیچھے ڈاکٹر صاحب دیکھو دیکھو ایک ڈاکٹروں کے پیچھے پیچھے گماتے رہے ٹھیک ہے پھر آئے دیکھا انہوں نے لے گے اندر علاج شروع کیا آئے دیکھو دکھا لوگ آیا میں نے ان کو بولا بھی ڈاکٹروں کے ان کو بہت ساندر بگرہ لگاؤ انگزشن مد کی کو آکچیزن بگرہ تکیے سانس تھوڑا لے پائیں آرامسے ٹھیک ہے چیک ہے چیز میں انفیکشن ہے اکڑا سب کچھ دکھایا ہے ہم نے ہمارے پاس ڈاکٹروں کو دیکھو انتظام کرو ڈیلیٹر بھی ڈاکھیں وہ بھی نہیں ہے خیمت بیٹ بھی نہیں تھا بیٹ بھی نہیں تھا اتنا تو بول سکتے تھے نا کہ کہیں اور کہیں دے جاؤ ہم نہیں بچا سکتے اتنا تو وہ بول ہی سکتے تھے نا مگر انہوں نے بولا کہ نہیں جیسے چل رہا اسے چلنے دو مگر جب لاسٹ میں بولتے لگے کہ سانس لینے میں ہارٹ کام نہیں کر رہا پھر بھائی کو بلایا تو بس بول دیا کہ دس میں تھوڑی در بعد آکے تو درس اٹفٹیک لے جانا کہ کس کے لئے پر بھائی ہے ڈکٹروں کے لئے پر بھائی ہے نا اتنا سب کچھ تھا کہتے ہیں جیس کے پاس ہمارے پاس تو وینتیلیٹر نہیں ہمارے پاس تو اکسیجن نہیں تو میں کہا نہیں تو ہمیں بتائیے ہم اسے کہیں شفٹ کر نہیں نہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں لازم نے کہا جب شروع کر دیا تو کہتے ہیں جی آپ جہاں سائن کر دو اپنے رسک پہ کمپلی کسی رہے گی ہم جمعبار نہیں مکی تو میں نے کہا جی آپ ہمارے پاس وینتیلیٹر نہیں جبکہ مکی بعد میں ڈکٹر آپ نے پارت پوشن سپیڈنٹ جب آیا ہے اور کوئی آئی ٹنگ مکی لیڈر ساہ بانتے تو انہوں نے کہا مجھے ائرپورٹ دو جب آپ پاس اتنا کچھ ہے عالمی وبا کرونا وائرس سے بھارت میں متاثرین کی تعداد چونسٹھ لاکھ سے زائد ہو چکے ہیں وزارت سہت کے عداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹو کے دوران ملک میں انیاسی ہزار چار سو چھے اتھر نئے کرونا مضبط معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ وائرس سے مزید ایک ہزار انہتھر متاثرہ فراد کی موت واقع ہوئی ہے جس کے ساتھی ملک بر میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد چونسٹھ لاکھ کے پار ہو چکی ہیں جبکہ وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ آٹھ سو بیالیس پہنچ گئی ہیں جس کے ساتھی امریکہ اور بریزیل کے بعد اب بھارت نے ایک لاکھ کا ہنسہ پار کر لیا ہے جمعہ کشمیر میں گزشتہ چوبیس گھنٹو کے دوران کورونا وائرس کے ایک ہزار نوے نئے مضبط معاملے سامنے آئے ہیں جن میں وادیہ کشمیر میں چار سو ستاسی جبکہ جمعہ صوبے سے چھ سو تین شامل ہے جس کے ساتھی جمعہ کشمیر میں کورونا متاثرین کی تعداد ستتر ہزار سے پار ہوئی ہیں جبکہ گزشتہ شب سے کورونا وائرس میں مبتلا چودہ مریضوں کی موت کے ساتھی جمعہ کشمیر میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بارہ سو بارہ پہنچ گئی ہے وادیہ کشمیر کو مسلسل تیسرے سال بھی غیر ملکی سیاہوں کے لئے محفوظ ترین مقام قرار دیتے ہوئے نیشنل کریم ریکارڈ بیرو نے کہا کہ وادی میں سال رفتہ میں غیر ملکی سیاہوں کے ساتھ جرم کا صرف ایک معاملہ درج کیا گیا ہے سال دوہزار انیس میں کسی غیر ملکی شہریہ سیاہ کے ساتھ کشمیر میں زیادتیات جرم کا ایک واقعہ درج ہوا تھا جبکہ اس سے پہلے مسلسل تیسرے سالوں کے دوران ایسا کوئی بھی معاملہ درج نہیں کیا گیا رپورٹ کے مطابق کشمیر میں ناسازگار خالات ہونے کی وجہ سے چونکہ سیاہوں کا روک حماد شلپردیش کی جانب چلا گیا لیکن وہاں کشمیر کے مقابلے میں ملکی یا غیر ملکی سیاہوں کے خلاف جرائم کے زیادہ واقعات درج ہوئے ہیں اس بات پر مزید بات کرنے کے لئے ہم سیدھا سرینگر چلتے ہیں جو ہمارے ساتھ جو چکے ہیں سینئر ساتھی سعید عرفان فازل عرفان اس حوالے سے جو خبر آئی ہے کہ وہاں پر جمع کشمیر مسلسل تیسرے سالوی اس حوالے سے چاہے ملکی یا غیر ملکی سیاہوں کی بات کریں گے کوئی بھی کرائم کا ریکارڈ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ درج نہیں ہوا ہے دیکھیں گوھر آپ نے صحیح فرمایا کہ گے گر بات کریں گے کشمیر کو لے کر جو کہ ایکا ٹوریزم ڈیسٹینیشن ہے اور اسی ٹوریزم ڈیسٹینیشن کے ساتھ جہاں انٹرنیشنل ٹوریزم کو یا نیشنل ٹوریزم کو جب بھی وہ یہاں پہنچتا ہے تو اسے ایک الگ بھی مہمان آوازی ملتی ہے اور اگر دیکھا جائے پورے انڈیا میں تو یہ جو جمع کشمیر جو سیٹ ہے اس میں سب سے زیادہ ٹوریزم سکیورنگ سیٹ ہے کیونکہ ہم نے اپنے جب ٹوریزم سے بات کی تھی جب بھی ہم یہاں پر شوز کرتے تھے آن روڈ جاتے تھے تو ان کا ماننا ہے کہ یہ واحد ایک ایسی سٹیٹ ہے جہاں پر ہم رات پر ٹہل سکتے ہیں اور اگر آپ اکر راستہ بھی بھٹک جاتا ہے تو آپ کو راستہ جو ہاتھ پکڑ کے دکھایا جاتا ہے تو ایک سائل شکر دیکھا جائے دوہزاد چودہ پندرہ یا سولہ کے ساتھ ساتھ تین سالوں کو لے کر ایک زبردست پیسرین ریکارڈ رہا ہے نو ڈاؤن اس کے پاس جو سترہ آٹھ رہا یا انیس کی بات کرے ایک سائل شکر دیکھا جائے پھر بعد میں تین سو ستر کے معاملات پھر اور ہم کرونا وائرس کے معاملات ہیں تو ایک بہت بڑا حیمر ہے ٹورزم کو لے کر کیونکہ اب نہ یہاں پر ٹورسٹ نیشنل ہے نہ وہاں انٹرنیشنل ہے اور دوسری سائٹ سے اگر دیکھا جائے کہیں کہیں جگہ پر جب ٹرائم ریکارڈ کی بھی بات چلتی ہے تو اس کا ایک کلین چٹ یعنی سافٹ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ایک سائٹ سے اگر ایڈوائزریز کو لے کر بات کرے تو ایک سائٹ سے ڈائیورشن کو لے کر بات کرے جس طریقے سے ایک ٹورزم بوونگ فیکٹر یہاں پر دیکھنے کو ملا جبکہ ایک سال میں پانچ پانچ لاکھ کے قریب یہاں ٹورسٹ ہوتے تھے بعد میں جب کچھ سچویشن ہی ایسی بنی کہ ایک ڈائیورشن ملا ٹورسٹ ہمارچل پردیش شملا کلو منالی کی طرف پروپ ہو گئی کیونکہ اگر دیکھا جائے بنیس پتہ ادر سیٹ ہمارے کشمیر کا جو ریکارڈ ہے کرائم کو لے کر وہ بلکل کلین ہے یہاں پر ایسی کوئی سٹویشن نہیں یہاں بیچ میں کچھ ایسے دو تین حادثے ایسے ہو گئے تھے انٹرنیشن ٹورسٹ کے ساتھ جس میں ایک بات میں باہر کے سٹیٹ سے ایڈوائزری لگا دی تھی یا حکم پر بات کی گئی تھی کی شاید کشمیر میں انٹرنیشن ٹورسٹ سیٹ نہیں ہے مگر آج کے ٹائم بھی اگر ہم بات کریں گے آج بھی کئی طرح کے اشترارات یا کئی طرح کے جو ایسسیشنز ہیں وہ انٹرنیشن ٹورسٹ کو لے کر ایڈوائزری کے معاملات کو لے کر ایمیگریشن کے معاملات کو لے کر ضرور یہ بات کرتی ہے کہ ٹورسٹ کو یہاں بیجا جائے کیونکہ ایک سائٹ رہا کر دیکھا جائے کشمیر کا جو بیک بون ہے وہ ٹورسم ڈیسنیشن ہے اور یہاں پر مہمان آوازی حسی ہے اور ساتھی ساتھ اگر دیکھا جائے کچھ ٹورسٹوں نے بادی کشمیر کی اور رک بھی کیا ہے چلی بہت بہت شکریہ ایسان فازل آپ کا یہ تھے سیڑی نگر سے اس سیدر فارفہ جو بات کر رہے تھے جہاں ہم سیاہوں کی بات کریں گے ملکی آ غیر ملکی سیاہوں کی بات کریں گے تو ایک ریپورٹ سامنے آئے ہیں جہاں پر مستلسل جو ہے تیسری سال بھی عبادی کشمیر جو ہے ملکی آ غیر ملکی سیاہوں کے لیے محفوظ قرار دیا گیا ہے جمع کشمیر میں بیروزگاری کے معاملے نے سنگین روح اختیار کر لیا ہوں اور اکثر بیروزگار نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی عمر خصول نوکری کی حد پار کرنے لگی ہے اور اس طرح ان کا مستقبل تاریخ ہوتا جا رہا ہوں اور اگر اس پر کابو پانے کے لیے فوری نویت کے اقدامات نہیں کیے گئے تو اس سے نئے نئے مسائل پائدہ ہو سکتے ہیں عربابی اقتدار کی طرف سے اس یقین دہانی کے باوجود کہ بیروزگاری کا ختمہ کیا جائے گا اور پڑے لکھے نوجوان کو روزگار فرام کرنے کے لیے ترجیح بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے لیکن حقائق اس کے برعکس ہے بیروزگاری میں روز بر روز اضافہ ہوتا جارہے ہیں اور ہر سال کالیجوں پیش آورانہ اداروں اور جنورسٹی سے لے کر سینکڑوں کی تعداد میں بیروزگار تعلیمی آفتہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نکلتی ہے جن کو کسی جگہ متعین کرنا بس کی بات نہیں لگتی ہے بیروزگار نوجوانوں کو کسی اداریہ محکمے میں تائنات کرنے کے لیے نہ تو کوئی واضح فالسی ہے اور نہ ہی کوئی پروگرام نظر آ رہا ہے اور اس دوران بیشتر بیروزگار نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی عمرے حصول نوکری کی حد پار کرنے لگی ہیں اور اس طرح ان کا مستقبل بھی تاریخ ہوتا جا رہا ہے ترال بگمڈ کارمولا اور بچنور کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ بگمڈ سے پہلگام کی طرف جانے والے رابطہ سرک کے برسو پرانے پروجیکٹ کو عملی جامعہ پہنائے جائے مقامی لوگوں کا نئے انتظامیے سے مطالبہ کیا کہ ترال سے مشہور سیاتی مقام پہلگام سے جوڑنے والے رابطہ سرک پر جلد جلد مرمت کا کام شروع کیا جائے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بگمڈ کے راستے سے صرف دس کلومیٹر کے فاصلے پر تعمیرات کی ضرورت ہیں جسے ترال کے دیہات جن میں بچنور بگمڈ کارمولا پانیر مندھورا اور دیگر قریبی علاقے پہلگام سے جڑ سکتے ہیں اور ایک کثیر آبادی کو فائدہ مل سکتا ہے ادھر اس حوالے سے ایڈی سی ترال شبیرہ مندرینہ نے کہا کہ اس معاملے کو پہلے ہی آر این بی کی نوٹس میں لائے جا چکا ہے اور ان کی جانب سے ایک ڈی پی آر بھی تیار کی گئی ہیں جو دوران انتیس خرور روپے کی لاغت سے اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا اور امید ہیں کہ بہت جلد بگمڈ سے سیاتی مقام پہلگام کی طرف جانے والے روڈ پر کام شروع کیا جائے گا ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ درال جو ہے پہل پہلگام کنیکٹیوٹی ویا بگمڈ جو ہے یہ ہماری بہت پرانی ڈیمانڈری ہے جس کو کئی بار ہم نے حکام بالا تک بھی لائے ہیں وہ ہے آلڈی براٹٹ انٹر نوٹس آف بردی ایڈی سی ترال بردی ڈی سی پلواما اینڈ لیٹ نیٹ گورنر آہ تو سب لوگوں کے پاس ہم نے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے سب لوگوں کے پاس یہ ڈیمانڈ لے کے ہم گئی ہیں لیکن بدقسمیت کی بات ہے کہ اس چیز کی طرف ابھی تک کوئی توجہ نہیں دے دی گئی ہے ہماری یہاں اس وقت ڈیمانڈ ہے کہ حکام بالا سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس روڑ کو جتنا ہو سکے جلد سے جلد اٹھایا جا کے تاکہ یہ ڈسٹنس جو ہے چار پانچ کلومیٹر کی جو یہ ڈسٹنس ہے تو یہاں پہ ایک ٹانل کا پروگرام ہونا چاہیے جو یہاں پہ ایک ٹانل ہے جسے کنیکٹیوٹی ہو جائے گی ترالور پہلگرام میں جسے کیا ہوتا ہے کہ یہاں ٹورزم ڈیولاپ ہونے کے بہت سارے چانسز ہیں تو جسے یہاں گریب لوگوں کو بہت سارا فائدہ مل سکتا ہے یہ ہماری ڈیمانڈ رہی ہے پھر بھی ہم ایک بار پھر سے ریکیسٹ کرتے ہیں حکام بالا کو کہ وہ اس کو ٹیک اپ کرے جلد اسی جلد ہمارا مسئلہ جو بٹنور سے پالگام روڑ جاتی ہے اس روڑ کو بہت بتایا بوٹ بھی لے جاتا ہے سب کچھ کرتا ہے ہمارے مجھے حکومت مجھے دھوکہ دیتی ہے ہاتھ بھی دو کلو میٹر چاہ کر چانوں پر ہم جہاں جہاں پر بچتے ہیں خرچہ چاہ کر لاتے ہیں اپنے بیمار کو چاہ کر لے جاتا ہے ہماری بستی میں کئی روڑ نہیں دیا حکومت نے ہم نے دھوکہ دیا ہم گریب سوچا ہے گریب کبکے کو ساتھ کوئی نہیں رہتا ہے وقت کو آج ایک آیا ہمارا ہی در انٹرویو لیل بات ہے اور آج ہم نے دیکھا ہی نہیں کوئی بستی کے بچ آج ہم گزار کر رہے ہیں اگر ہم ووٹ منگنے کے لیے اگر موضی صاحب ہے آج ہمارا وزیراعال اگر مہربانی کرسے مہربانی کر کے ہم کو ووٹ دیں گے ہم سب وہ ووٹ دیتے ہیں مگر ہماری روڑ کو کسی نے توجہ نہیں کیا حالاکہ ترال بٹنور میں رین والا ہمیں دو تین کلو میٹر جا کر بیمار کو لے جاتے ہیں ہم ہسپتال میں ہم کو کچھ نہیں ہے ہم بیٹھنے کی جگہ ہم گریب چھے کے طبقے میں رہتے ہیں ٹوانٹین نائن کروڑ کو بن گیا اس کا ٹوٹل اسٹی میٹر کاؤسٹ قریبا اس میں چودہ کلو میٹر کی قریبا جو بیچ میں جو بیچ آ رہا ہے جہاں پہ ہم نے نیا روڑ بنانا ہے اس پیچ میں کچھ پروپرٹی لینڈ ہے لیکن زیادہ لینڈ اس میں فارس لینڈ بھی آ رہی ہے تو اس لحاظ سے اس میں فارس کی بھی ہم نے انظر لینی ہے پروجیکٹ بنا ہے انشیشن بھی ہی ہے ڈی پی آر بھی ہم نے سببٹ کیا ہوا ہے اور مجھے لگ رہا ہے ہوفر یہ آنے والے ٹائم میں یہ گورنمنٹ کو جائے گا اور گورنمنٹ سے ہمیں اپروپ لے کے دو چیزیں ہونی ہیں ایک تو اپروپ ہو جائے گا اور اس کے کام شروع ہونے سے پہلے اس کے ہم نے فارس کی بھی کنزٹ ہونی چاہے کہ تاکہ جو فارس لینڈ ہے اس کو ٹرانسپر کر کے ہم اس میں روڈ ڈولپ کریں ہاں اگر وہ چاہیں گے اس میں آلٹرنیٹو لینڈ بھی دیا جائے تو وہ ہماری پاس وہ ایویلی بیٹی ہے بٹ انیسن انٹر کے گورنمنٹ اپروپ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں فارس کی اپروپ بھی آ جائے تو تب ہی ہم اس کا کام شروع ہو جائے گا لیکن امپورٹرلی اس کا سریوے اور جو باقی ہم نے اس کا ڈی پی آر بنانا ہے وہ سریوے ہو چکی ہے اور امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس میں کام شروع ہو جائے نیچامہ بہنی فورد راجبارہ ہندوار کے لوگوں نے شکایت کی ہیں کہ یہ علاقے میں رابطہ سر کی خستہالی کی وجہ سے عوام کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ پل پر شغاف پر جانے سے مستقبل میں ایک بڑے حادثہ کا باعث بن سکتا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ محکمہ آر ایم بھی کو انتظامے کی نوٹس میں بھی لائے گیا تاہم وہ تس سے مس نہیں ہوئے جس کی وجہ سے غاہوں کے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دنیا مطلقہ محکمہ کے عالی حکام اور ظل انتظامے سے اپیل کی ہیں کہ رابطہ سرک اور پل پر مرمت کا کام شروع کیا جائے تاکہ عوام کے مشکلات دور ہو سکے مطلقہ 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 رابطہ میں نے جسیل غاہ مرضیٰ گو اگر چار یہ توخت already ایک کام شروع ہی محکم کام شروع 그걸 دеш natürlich ب Recovery یہ جانب جائے 앞으로曾 vom kilometر کیوسی بات یا کہتے ہیں جو پرا گر illustrate echبارہ چیزہ کہ خادہ kellاش پر ساکسٹ جیسی یہ اس کے ساتھ ہی ابھی تک کا اردو خبرنامہ اکتام فضیر ہوا چاہتا ہے اپنے میں ازبان اگاو ہر کچھ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ